کل ہم آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ نواز شریف چھ سال کے بعد پی ایم آلین کے صدر بن گیا اور صدر بنتے ہی انہوں نے آج بلالیا ہے جاتی عمرہ میں جلاس جہاں پر کیبنٹ بھی موجود تھی سی ایم پنجاب بھی موجود تھی اور پھر ان سے پوچھا ہے کہ بھئی بجٹ کیسا تیار ہو رہا ہے تو بخارج صاحب اب غریب عوام کے لیے کیونکہ نواز شریف ہمیشہ جب آتے ہیں نا یہ تو بات صحیح ہے کہ وہ جو essential commodities ہیں ان کی price کو low کرتے ہیں کہ آٹا چینی دالیں یا عوام کو easily ملے تو ایسا کچھ بجٹ بنے دیکھئے ان کی ان کا جو تجربہ ہے تین دفعہ تو وہ پرامیسٹر ہے چونکہ چوتی دفعہ بنتے بنتے رہ گئے ہیں تو ان کا جو experience ہے وہ he knows how to play with the sentiments of the people at the grassroot level تو اس لیے اس کو پتا ہے کہ now system پر کہاں ہاتھ رکھنا ہے مثال کے طور پر آج بجٹ سے چلے ایک formality تھی نا کہ بجٹ جس کے صورت ہوا وہاں پرامیسٹر صاحب بھی تھے چیف مسٹر بھی تھی ان کے فیڈرلللہ منسٹر بھی تھے cabinet بھی تھی سائی cabinet کے لوگ تھے تو وہ تو ہمیں سمجھ بھی آتا ہے تو یہ تو ایک message ہے to the concerned quarters کے بھائی سب میں ہوں now i am in the game ٹھیک ہے جی لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ جو کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے گراس روٹ لیول پر جو کومن آدمی ہے اس کے لیے اگر آپ کو کام کر جائیں گے تو وہ آپ کو الیکشن والے دن نہیں بھولتا انہیں دو کام کیے ایک تو انہیں کہا کہ دو سو یونٹ تک جو ویجلی استعمال کرتے ہیں ان کو حکومت سبسیڈی دے گی اب کون ہیں دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والے آپ کو سمجھتے ہو آگئی ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں جی 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 جس گھر میں ایک پنکھا چلتا ہے ایک لائٹ ہے لائٹ چلتی ہے تو ان کے لیے بلکہ سولر سسٹم بھی کل یہ چیف مستر نے کل کہا تھا آج یہ ایک اور انسینٹیوز دے دیا گیا ہے دوزرا وے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نا جو کسان ہیں اس کے لیے ہم محصف فنڈز جو ہیں وہ ریزرگ کر رہے ہیں کل بھی آپ کو یاد ہوگا چیف مستر نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم کسانوں کو ڈیریکٹ سبسیڈی دیں گے بجائے اس کے کہ ہم فیکٹریوں والوں کو دیں بجائے اس کے کہ ہم پیسٹی سائیڈز والوں کو دیں ہم تو سیدھا دیں گے جی کسان کے ہاتھ میں کیے پکڑیں یہ میسیج بھی جو ہے یہ انہیں اسی کمیونٹی کے لیے ہے یعنی ایک بڑا سیگمنٹ جو پاکستان کا ہے ایٹی پرسنڈ لوگ آپ کو بتائیں لیکن بہاری صاحب اس کے لیے بھی اس چیز کو افینٹیکیشن کے ساتھ لے کر چلنا کہ جو اس کسان جو کام کر رہے جس زمین پر یہ ڈائریکٹ اس کو ملے ایسا ہوتا ہے کہ زمین کسی کی ہوتی ہے انہوں نے ٹھیکے پر دی ہوتی ہے میرے خیال سے ان سب چیزوں کا خیال لکھا جائے گا اصل میں یہ بیسیکلی ہے سمال لینڈ ہولڈرز کے لیے یہ بڑے بڑے جگہ دری جو ہیں ان کے لیے نہیں ہے یعنی آپ کو یاد ہوگا بارہ اکڑ ساڑھے ساتھ اکڑ یہ اس طرح کے کریٹیریانز مقرر کی ہوئے ہیں ریلیف دینے کے لیے تو یہ اسی کے ذریعے جائے گا میرے خیال سے دوسرا میسیج جو ہے نواز شیف صاحب کا وہ یہ ہے کہ جو بنیادی طور پر جو ایک عام آدمی ہے اس کی بہبود کے لیے اس کو ریلیف دینے کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں یہ ہے this is the message ہیلتھ سیکٹر میں وہ کہہ رہے ہیں اب آگے آگے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنے پرانے دوستوں کو یاد کیا تھا ناراض دوستوں کو شاید خاکان صاحبی کا ریاکشن آگیا ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ ابھی کافی دکھی ہیں انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں جنہوں نے کہا کہ مشکوک مینڈیٹ والے ملک نہیں چلا سکتے سیدھا سیدھا ایکیوز کر دیا انہوں نے کہا آپ کا مینڈیٹ جو ہے یہ سسپیکٹڈ ہے وہ ہی زبان ہے جو ایپی ٹی ای بول رہی ہے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بنیادی معاملات کو درست کرنا پڑے گا فنڈیمنٹل چیزوں کو پہلے آپ ٹھیک کریں تب ہی آپ ملک چلا سکتے ہیں اچھا مجھے لگا بنیادی معاملات وہ پارٹی کے اندر کی بات کر رہے ہوں گے نہیں وہ ظاہرہ پارٹی کے اندر کی بات کر رہے ہیں بنیادی چیزیں سوٹ آؤٹ کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز چیف سے میرا تعلق جو ہے وہ پینتی سال پرانا ہے جو کہ بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نون لیگ کا جو طرز سیاست ہے میں اس سے اب متفق نہیں ہوں ظاہرہ وہ اس لئے ایک سائیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ متفق ہوتے ہیں اور بگرز آؤس ان کی بیٹی آپ اس کو لیٹ کر رہی ہے اس کی اس وجہ سے ملک نواز کر رہی ہے نہیں وہ تو ان کا بہت پرانا ستانس ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے چولی نسار صاحب جو ہے وہ بھی اس وجہ سے علاق ہوئے تھے وہ بھی اس لئے چھوڑ گئے تھے کہ ہم نیکس جنریشن کے تحت کام نہیں کر سکتے یہ بھی اسی طرح کا رویہ ہے پھر وہے کہتے ہیں جناب جو سب سے زیادہ خوفنا کا بات رہن کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اتنی ہی دیر چلے گی جتنی دیر ان کو لانے والے چلانا چاہتے ہیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ ایکیوز کر رہے ہیں کہ یہ ووٹ شوٹ سے کوئی نہیں آئے یہ ننمت فوج لائے کے آئیے یہ بھی میرے مطلب یہ توٹلی بلائنڈ ایکوزیشن یہ انہوں نے بات کی ہے ایک اور ڈیویلپنٹ جس کی طرف میرے خیال سے توجہ دلانا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا کنٹروورشل اشو تھا کہ پی ای سی کا چیئرمن کون ملے گا کائمہ کمیٹیز کا سینڈنگ کمیٹی ہیں جو ہیں وہ کس کس کو ملیں گی تو وہ ایک فارمولت ہے ہو گیا جو مجھے علی امین گھنڈاپور کے ان اجلاسوں میں شرکت کرنے کے بعد محسن نکویل صاحب ریٹ کے پریس کانفرنس کرنے کے بعد یہ دوسری موو ہے جس سے لگتا ہے کہ شاید پی ٹی اب اس سسٹم کو مان کے اس کا حصہ بننا چاہ رہی ہے یہ اچھی بات ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ جو فارمولت ہے وہ ہے جی اس کے ذاتے تھوڑی سی تفریل ہم شیئر کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون چونکہ سب سے زیادہ سیٹوں مالی جب اس کو بارہ قائمہ کمیٹیاں ملیں گی بارہ قائمہ کمیٹیاں بہت ہوتی ہیں آپ زیادہ تصور کریں اور جو پی ٹی اس کو نو ملیں گی اور جو پیپلز پارٹی اس کو ساتھ جی یو آئی کو ایک اور ایم کی ایم کو دو اور باپ پارٹی جو ہے اس کو بھی ایک سیٹ ملے گی لیکن اس میں جو اصل مسئلہ ہے کہ ابھی تین قائمہ کمیٹیاں ایسی ہیں جو کسی کو ایلوکیٹ نہیں ہوئی ہیں کیونکہ وہ جو مقصود نشستوں والا ماملہ ہے وہ بھی لٹکا ہوا ہے وہ جب لٹکا ہوا ہے وہ تیہ ہو جائے گا جب تو وہ پھر تین سیٹیں اسی کو جائیں گی مگر جو خوشکن بات ہے ایک اور وہ یہ ہے کہ حکومت راضی ہو گئی ہے پی ای سی کی چیئرمنشپ سنیتہات کانسل کو دینے کے لیے چلیں سنیتہات جب ہم کہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں نا پی ٹی آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس اتبار سے پوزیٹیو ڈیولپنٹس ہیں اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی جو ہے اس سسٹم کا حصہ بن کے اپنا سیاسی کردار بھی نبھائے گی فیر اناف تو آپ کو ٹی آئی جو ہے